اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ عید پہ گھر نہیں گئے بہت یہ ہے جس کے انسان پیرو مرشد اللہ ہونا اور پیرو مرشد والے بہت کام ہیں پیرو مرشد والے بہت کام ہیں جس سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ تمہیں جہالت کے علاوہ کچھ نہیں سنائے گا اور اگر یہ پوچھیں گے نا کہ یہ آپ گھر کیوں نہیں جا رہے یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ اس وقت ہونا چاہی تھا جب کسی کو پھانسی دی گئی تھی اس وقت یہ بات ہونی چاہیے تھی لیکن کی نہیں ہمارے بزرگ جو سنتے سنتے اللہ کو پیارے ہو گئے ہم لوگ پیدا ہو گئے ہم لوگ بڑے ہو گئے ابھی اسی نسبت پر چل رہے ہیں کس کی پھانسی کی بات کر رہے ہیں وہ خود بھی آپ بھی سمجھتے ہیں جو ہمارے پاکستان کے علاوہ ہیں یہ تو نہیں کوئی سمجھ نہیں رہا سب سمجھ رہے ہیں آپ ضلوکار علی بھٹو کی پھانسی کی بات کر رہے ہیں آپ جمعہ بھی بول گئے ارشاد بھی فرمائے گئے اس وقت کے علاوہ اب تک جو غریب ہے نا اس کے سر کے اوپر چھت بھی نہیں ہے اس کے بعد اس کے بعد ہے غریب آدمی کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے جو بڑے بڑے تھے نا بڑے بڑے انہوں نے چھت چین لی آپ نے بوڈ کاسٹ کیا ہے اس دفعہ بوڈ ڈالا کس کو ڈالا آپ نے کسی سے یہ تو نہیں کہیں گے آپ نے نہیں ڈالا زیادہ پیا کھڑے ہوئے ہیں آپ نے پپل پالڈی کوئی ڈالا جن کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کوئی ڈالا آپ کو بہت پیار ہے بیپلز پارڈی سے یہ ہے کہ جب ہم گونس پاک یار میلے پیر دستگیر کا دیا ہوا لکمہ گھا رہے ہیں تو یہ ہے کہ جو نام دینے والا بات سہی ہے ابھی آپ کی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اید پہ بھی اپنے گھروں کا موہ نہیں دیکھا یہ ایسا ہے جو گھر سے نکل آتے ہیں کسی کا شناتگار گم ہو گیا کسی کا پیسہ نکل گئے کوئی گھر سے آیا تھا دیکھنے کے لیے تازہ صاحب سلام کر لیں ان کو ان لوگوں نے سیدھا پترہ کر دیا وہ گھر کیا جائے گا کس موہ سے جائے گا اگر کھانا وانا ہو اس کے پاس لنگر ہو گھر دینے کے لیے پھر تو وہ شریف آدمی چلے جائے گا ورنہ وہ گھم رہا ہو گیا دنیا کے لیے وہ پاگل ہو گیا مرشد کے لیے صحیح ہو گیا اللہ محمد کا نام دینے والے جو کلمہ پڑھنے والے لو ہیں وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم منشتوان الرحیم پہلا کلمہ طیب طیب محمد الرسول اللہ پڑھنے والے وہ لوگ تو شریف آدمی نماز بھی پڑھیں گے زکاة بھی دیں گے فانڈ بھی دیں گے سب کچھ ہی دیں گے اپنی جان بھی دیں گے ٹھیک ہے جی سڑک پار کرواتے ہیں جی آپ کو یہاں کی صورتحال دکھاتے ہیں عید پہ رونک ہے یہاں کافی لیکن جن لوگوں کے دل بجھ چکے ہیں جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اسائشے نہیں ہیں سہولتیں نہیں ہیں ان لوگوں کے مسائل آپ کو جن کے تون نظر آئیں گے مزدوری کرنے والے لوگ آپ کو مزدوری کرتے ہی دکھائی دیں گے اور چونکہ ان کی قسمت میں مزدوری کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھی جو یہ کر سکیں السلام علیکم ہائی صاحب کیا حال ہے طبیعت کیا تھی آپ کی بہت بماری رہتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے تو عید اسی طرح ہی گزار دی آپ نے یہ بڑی خوبصورت ہے مالا کہیں گے سے کیا کہیں گے دکھائیں درہ بہت حسین پتھر ہے اس میں یہ کہاں سے لئے آپ نے یہ ایتھ سے لیا لاہور سے اصلی پتھر ہے آن جی اصلی اریجنل بیڑز ہیں آن جی تو عید اسی طرح ہی گزار دیتے ہیں کیا بجا کار بار ہے کولی جیدی جاتا لنگر کھاکہ سو جاتے ہیں گھر کب گئے ہیں آپ لاسٹ ٹائم نہیں جاتا آپ چھوٹی ایت پہ ویدھر ہی بیٹھے تھے ہاں ایدھر سے چھوٹی بڑی پہ ویدھر ہی بیٹھے ہیں ہاں جی بیس سال ہو گئے ہیں بیس سال سے ایدھر ہی ہیں ہاں جی کیسے ایدھر جی لیتے ہیں بڑا ایدھر گندگی ہے محول بھی جیب و گریب پیچھے میرے دکھائیں معصوم سی گڑیا جس کو اید پہ خوبصورت سا جوڑا پہنا چاہیے تھا وہ دیکھیں آپ کو بہت ساری پروڈکٹس جو ہے جو اس کے پاس موجود ہیں وہ آپ کو پیک کرتی ہوئی دکھائی دے گی یہ سورج آل ہے یہاں کی سامنے کے مجھے کیا آل ہے آپ کیا بیج رہے ہیں سگرٹ در آگر سائٹ پہ آپ کر لیں کیا آل ہے آپ تو یہ اس میں کیا کیا ہے ناگ کون کون سے اس میں اقیق ہے دکھائیں کوئی ناگ دکھائیں اچھے سے ناگ پڑھیں آپ کے پاس یہ کون سا ہے یہ ٹائگر ہے ٹائگر یہ ٹائگر ہے اور آپ نے کچھ پہنا ہوئے خود کچھ پہنتے ہیں کیا آپ نے جو جو پہنے وہ کون سے ہیں یہ درکان ہے یہ بھی درکان ہے یہ سبز اقیق ہے یہ سبز اقیق ہے یہ درگون ہے اور یہ یہ بھی درکان ہے تو کیا کیا فائدہ ہیں ان پتھروں کے پیدا شونگ ہوتی ہے پیدا کس کا یہ جان پتھر ہے یہ کیا کرے گا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں پتھر پہنے کا فائدہ بھی ہے پیدا شنہ دے پانہ نبیوں کی دعا ہے ان کو تو آپ عید پہ گھر کیوں نہیں گئے گھر کیسے جائیں کام ہے نہیں ہے گھر جانے گئے پندرہ سو روپے لگتا ہے کم سے ہیں؟ اٹک کے پھر اسی طرح گزار دیں گے ٹائم تو پھر کیا کریں ابھی کام نہیں ہے خرچہ پانی دیکھو مانا ہے تو عید اسی طرح لاہور میں گزارتے ہوئے برا نہیں لگتا فیملی یاد نہیں آتی بھائی مجبوریوں میں بہت کوئی سمجھ جاتا ہے ابھی تو ہم دعا کرتے ہیں یہ نئے کمت بنی ہیں کو قریب کے لیے سوچے بیرانسگاروں کے لیے سوچے کجھ ایسا کرے کہ یہ جو ہے نا چوری ڈاکے یہ اسی وجہ سے میں گیا ہی بیرانسگاری کوئی وجہ نہیں کام ہوئے گا تو امام خوش رہے گی عوام کو چاہ نواز شریف ہے مران کوئی بھی ہو کام ہو بہت ٹھیک ہے صورتحال جی آپ کے سامنے ہیں عید کے خوبصورت دنوں میں عید قربان کے ان حسین لمحات میں یہ افراد جو فٹپاد پہ بسیرہ لگائے ہوئے ہیں ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ان کے گھر کوئی نہیں ان کے گھربار کوئی نہیں ان کے دوست کوئی نہیں انگوٹیاں خریدنی تھی آپ سے وہ مالا بڑی پیری ہے جی کون تھی یہ کیا نام ہے اس کا پیرے پتھر ہیں جی میرے خل بات نیو کریں گے اسلام علیکم یہ چڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے کتنے کی ازاد کرتے ہیں ایک 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 کوئی بیس تیسو پہ دیتے یہ آپ ظلم نہیں کر رہے یہ کار بار ظلم نہیں ہے اچھی مارکٹوں لے آتے ہیں اتنا بڑا مارکٹ پڑا ہوا مارکٹیں نہیں نہیں قید اس طرح پرندوں کو کرنا جرم ہے وائل لائف کے مطابق بھی پرندوں جانوروں کو اور اس طرح بیچنا اور ازاد کرنا کچھ اور کر لیں کچھ بھی اور کر لیں کچھ بھی اور کر لیں کچھ بھی اور کر لیں کتنا کمالیتے ہیں اسے ایک کوئی پانچھے سو کم لیا ہو سکتا ہے کچھ اور اور شروع کریں اللہ اس میں برکت اتنی دے کہ یہ بہت بڑے لیول پر کاروبار ہیرو ہو جائے چلے کوشش کرنا اور کوئی کام کرنے کیونکہ موٹا جائے نا ٹانگ ٹھوٹا یہ نا کسی دن ادھر سے وائل لائف والے گزرے تو وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے اور یہ آپ کا یہ بھی لے جائیں گے ساتھ اٹھا آگے پھر آپ کہیں گے کہ وہ ٹھیک کہتے تھے ٹھیک ہے اور کوئی کر لیں گے یہ زیادتی ہے پرندوں کو قید نہیں کیا جاتا نا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہوگا میرے باری ساملے کے مچہ چاہ چاہ خیریت ہیں ٹکڑے صورتحال دی آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں عید پہ بھی لوگوں کے بس میں زندگی کو حسین کرنا نہیں رہا اور وہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹے ہیں یہ آپ دکھا جاتے ہیں انسانیت اور انسانی رویے ان فٹپاتوں پہ آگے آپ جان چیئے تو آپ کو پتا چلے کہ انسانیت کا میار انسانیت کی جو تظلیل کا لیول ہے وہ کس جگہ پہنچ چکا ہے جس سے حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ گھر کیوں نہیں گئے عید پہ گھر بھی یہ کیس کی وجہ سے کیا ہوا ہے زمین قبضہ ہویا ہے کس نے کیا رشتہ داروں نے کیا ہوا ہے کیسے کیا ہے ایسے ہم شہر میں رہتے ہیں وہ ادھر پیڑ میں میرا فالو صاحب آت ہوئے ہمیں پتا لے کہ میں ادھر آیا ہوا تھا پتا چلا کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے کتنی زمین ہے زمین ہے چار پانچ مربع ہے زمین دوسرا پینڈ بھائی جو ہے وہ کیسے جگڑ نہیں سکتے میرا تھا ذمہ داری ہے میں کیسے لڑ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے پھول مکھانے بھیج رہا ہوں تین چار وکیل کی ہوئے ہیں ایک چھوڑ دا ہوں وہ رال جاتا ہے پیشی دے پیشی سی لیا ہویا ہے کچھ بھی نہیں بنا آپ چیف جیسے صاحب سے اپیل کریں آپ کی دادرسی ہو سکتا ہو جائے میر بانی جی آپ آواز میری اٹھائیں تا بلکو بہن سکتے چیف جیسے صاحب میری ارتجائے گی میر بانی کینکواری آکے آکے جو مل جاگا سانو سانو ہوست ہوتے اور کیے گا کاغذات میرے کو سارے پہن جیلی نے کوئی سین گھوٹا نہیں پٹواری نے جال سازی پرانے کاغذات دو دو مہنے میں نے فردان نہیں دیتی ہیں میرے کوڑو ریپیے ہو بھی لیدہ سترہ سی ہزار ریپیہ میرے کو کھاتے میں نے فردان دیتی ہیں انہوں نے شریکہ نے پیدا چکے کہ میرے بارہ صاحب پرانے سلام علیکم چاچا چاچا کیا کیا لیاں کیا رہیت ہے چاچا اید پہ بھی گھر نہیں گئے آپ نہیں میں جب سال بارہ مہینہ ہوتا ہوں بارہ مہینہ ہوتا ہوتا ہوں ملے میرے کوش دشمنی چھل رہے ہیں جازے تاویز محمد کارا علم جادو کرتا ہے ابہ در ہی رہتے ہیں آج در ہی رہتے ہیں ولی کا کام کرتے ہیں ولی کا ضربار کے اندر ہی رہتے ہیں تو اس طرح پھر ایدیں بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں ایسی طرح ملے آٹھا کھاتے پیتے کھاں سے ہیں یہی سی جرلنگرہ کھر کھتے رہے ہیں گھر ہمارے بارہ ملک میں آج میں ستر سال ہی در سے ہوں ہی در ہوں پاکستان میں ستر سال ہو گیا ہوں آہ تو آپ ہی در ہے آہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اور بچے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بیگم وغیرہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں شادی کی تھی آپ نے نہیں شادی کی نہیں نہیں کیوں کروبار بندین علم کے ذریعہ جادو کے ذریعہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آج پہ جادو ہو گیا ہے میرے کو پتھا ہے یہ ولی کا در میں بیٹھا ہوں یہ جو میرے گردن میں پڑھا ہے ساری ولیوں کا ہے یہ جو میں ان کو چھمتا ہوں پھر ولیوں کو پتھا چل جاتا ہے نہیں تو اس میں آپ کو آپ جادو نہیں ہے کھرت ہے بس پھر بھی اللہ روزی دے دیتے ہیں جادو کو بغیر بھی اللہ روزی دے دیتے ہیں وہ اللہ پک جادو بڑا کچھ سخت جادو ہے آپ کچھ جادو کی وجہ سے آپ کما نہیں سکتے ہیں نہیں کما سکتے یہ پورا لوگوں کو معلوم ہے آپ کے پاس بڑے متقی شخصیت بیٹھتی ہیں ان سے آپ نے کبھی رہنو میں لی ہے کس سے یہ حضرت صاحب جو بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ ٹھیک ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو جاتا ہے اور میں کما نہیں پاتا جادو جادو کوئی نگا ہمیں فرار رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایمان بن گیا ہوگی مجھ پہ جادو ہو جاتا ہے جادو کوئی آپ عید پہ بھی گھر نہیں گئے عید پہ بھی آپ ادھر یہ گھر نہیں گئے ہم ادھر یہ آتے ہیں چوبیس گھنٹے رات دن ہمارا گھر کوئی نہیں یہی گھر ہے پہنٹن کا پہنٹن کا گھرانے کے ماننے والے ہیں وہی گھر ہے ٹھیک ہے جی بہت صورتحال خراب ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کے موقع پر اور اس خوبصورت ترین موقع پر مصورتوں کے موقع پر جب گھروں میں پکوان بن رہے ہیں جب لوگ رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ آرڈرز کر کے بہت سارے برینڈ سے کھانا مگوا رہے ہیں لوگ چائے کافی ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں آئس کریمز کھلا رہے ہیں ایک دوسرے کی آؤ بھگت کر رہے ہیں اور جب شہر اس پیک پہ ہے اس لمحے لہور کی دوسری سائٹ وہ فٹ پاتھ ہیں جہاں انسان کے ہاتھوں انسانیت کی تظلیل کا سلسلہ جاری ہے اور عید پر بھی یہ سلسلہ بڑا نہیں کم نہیں ہوا بلکہ بے شمار بڑھ چکا ہے وہ لوگ جو فٹ پاتھ پہ کرتے ہیں بسیرہ گھر ان کے اگر ہیں تو یہ گھر کیوں نہیں جاتے فاتشہ باز خان کو اجازت دیجئے حالانے کے بعد